فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے سوشل ورکر شیخ سعید دوازیر نے ایک بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ جلپلی منسپالٹی وارڈ نمبر پانچ کے نمائندہ کانسلر یاہیہ نے شیخ امیر نامی ایک شخص کی پٹائی کر دی آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آپ سب جانتے ہیں میں شیخ سعید باوازیر آج میں کوئی شیخ امیر بھائی ہے یہ جو بورویل کا کام کرتے بورویل بناتے ہیں انہوں چائن نگر پہ ان کے بارے میں کسی سے بھی پوچھو وہ سیدھا آدمی ہے یہ اور یہ آدمی آج کیا ہوا کہ پیر کی منڈی میں گیا تھا آدمی مخامی نمائندہ کانسلر کانسلر بھی نہیں ہے پانچ لمبر یاہیہ مجلس اتیادر مسلمین کا کارپیرٹر جو ہماری جماعت کا وہ آدمی ان کو ناجائز مارا پوری بڑی بہی فیل میں پچکڑا مارا مارنے کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شاہین نگر پہ ریسنڈلی ایکسیڈنٹ ہوا ایک جناک آٹو والا ایک لیڈیس کو اڑا دیا تھا تو ان کے دوست کی بیوی تھی ہو تو یاہیہ کارپیرٹر ڈریور کی طرف سے آ کے بتا رہا کہ آپ میرے وکیل کو دیو میں دو لاغ روپے دلاتا ہوں مرنے والا ہوں گو آپ کے سکوٹ میں دیتا ہوں میرے وکیل کو دیو تو انہوں بولے ہمارے دوست کے گھر والے تھے وہ ہمارے وکیل کو دیتے ہو تو آرے تو پیسے کھا لے تیرے وکیل کو دے کے پیسے لے لینے کر رہا بول کے ان کو آج مارے یہ وجہ ہے میں بھاسکر سی آئی ساپ کرنے جا کے انہوں کمپلینٹ دیے میں بھاسکر ساپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کمپلینٹ انہوں دیے آپ ایک لانجمنٹ کیوں نے دیے میرے آپ کے اور ہمارے سیبر آباد کے کمیشنر ساپ رکشا گھنڈے کے کمیشنر ساپ کمپلینٹ ہوئی تو ایک لانجمنٹ جب کا جب دینا چاہیے شاہے کوئی میرے تو کانسلر ہے نمائندہ وہ بھی انہیں کانسلر نہیں ہے اس کی بی بھی کانسلر ہے تو ایک لانجمنٹ نہیں دیتے سی پی ساپ بتائیے آپ میں ڈی سی پی ساپ سے سی پی ساپ سے رکشا گھنڈا اور بھاسکر ساپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ایف پیر کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگاں جیلپل لیمونسیبل کے اندر جتنے بھی لوگاں ہیں یہ ملیس اتیادر مسلمین کا نام خراب کر رہا ہوں میں بیرشٹر رسول الدین اویسی صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں میں جیلپل لیمونسیبل میں کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنی جماعت کا نام خراب کر رہے ہیں تو میں جماعت کا نام اچھا کرنے کے لیے ہر پبلک میں جا کے ان کی تکلیف سن رہا ہوں تو بتائیے میرے اکبر الدین اویسی صاحب جلسے میں داروس سلام میں آتے ایک جوان کی ٹوپی گر گئی پولیس کی تو اٹھا کے دیئے ملیس کا کام ہے اکبر الدین اویس صاحب کا میرے صدر اور بیرشٹر رسول الدین اویس صاحب رمضان میں دستر کے اید ملاب کے دستر کے اوپر انہوں ان کے گنمن کو کڑسی دے کے بٹھائے میرے صدر سپریم ہو یہ کام کرتے تو یہ کانسلر ہاں چندی کانسلر ہوں کو ڈکٹان دے معلوم نہیں صدر صاحب یہاں پہ آپ کو غلط انپارمشن دے رہے ہیں غریب کو مارتے ایک کانسلر غریب کو مارا یہ بچارے آپ کو بھی پون کر رہے گئے تھے صدر صاحب اور میں بھی آپ کو پون کروں گا انشاءاللہ یہ پیر کروں گا کیونکہ آج ان کو مارے آج سے کئی لوگوں کو مار رہے ہیں ڈرہا کے خاموش بٹھا رہے ہیں یہ آدمی محنت کرنے والا سیدھا آدمی ہے میں جماعت کا آدمی ہوں یہ لوگاں غلط کر رہے ہیں یہ میڈیا کے گھریے ہیں اندھو کسی کے بھی دریئے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کوئی ملدی سے اتیادر مسلمین کا اگر نام خراب کریں گا جلپلی منسپل کے اندر چھوٹے سے لے کے بڑا لیڈر رو چیئرمن رو کانسلر رو انچارج اللہ کی قسم گھا رہا ہوں تمہارے خلاف کام کروں گا جماعت کو دھکا لگنے نہیں دوں گا جلپلی منسپل میں جماعت کا وفادار بچ چاہوں جماعت کا کام کروں گا بھئی مارنے کی وجہ آپ کو کیا تھی آپ کا نام کیا ہے میرا نام شیخ حمیر ہے ہم لوگاں پی ایس کن گئے تھے کب گئے تھے جمعہ کے دن گئے تھے ہم لوگا کیوں گئے تھے دریور سے بغیرہ بات کریں گے کئی کا دریور تھا کیا ہوا تھا ہاں پر ایک شاہی ویوٹل کے پاس ہم جانے کے بعد جو ہے وہاں پر بات ہوئی ہم کیا بولے کہ کسی کا فائدہ ہو یا تھا کچھ بھی اگر ہو سکتا تو آپ کرائی ہے ہم یہ بات کریں تو انہوں نے بولے نہیں وکیل سے کراؤ انسلس کا کیس ہے وکیل سے کراؤ ہم کیا بولے کہ مرنے والوں کے گھر میں بھی کوئی وکیل ہے انہوں دیکھ لیتے بولے یا یا بھئی کیا بولے یا یا بھئی ایک بات اچھی کر رہے تھے وہاں پر کہ بھئی میں وکیل کو بلاتا ہوں دو لاکھ روپے دلاتا ہوں تو جو جس کے گھر میں انتقال ہوا ان کے گھر میں وکیل ہے انہوں نے بولے نہیں یہ بات نہیں ہوتی یہ ہمارا وکیل دیکھ لیتا تو میں بولا بھئی یہ صحب باتا نکو انہوں بول رہے آپ کر رہے جو کرنا ہے آپ کرو ڈریور سے کیا بات کرنا ہے کرو اس میں ان کے کوئی یا یا بھئی کے دوست تھے گتے انہوں جا کے میرے بارے میں یہ خواہر ہے کہ میں غلط ص�� succeed آپ بھائی نہیں میں نہیں ملاتا اور دوست کے ساتھ میں جو بات کر رہے تھا بھئی ہے تو انہوں ان کے وکیل کیا بھولے تھے ان کے وکیل کو بلا کے دولاک روپے دلیں گے نہ مرنے والے کو انہوں ان کا کچھ فائدہ ہوتا بھائی نہیں کس کی طرف سے آئے تھے انہوں ڈریور کے طرف سے گاڑی والے کے طرف سے ایکسیڈنٹ ہوا جو مارا عورت کو اس کی طرف سے مرنے والے کی طرف سے آنا چاہیے تو آج وہی بولے تو پیسے کھا رہا بول کے جو ہے تو پیسے کھا رہا تو مانڈولی کر رہا بول کے جو ہے میرے کو بازار لگتا یہاں پیر کی منڈی بول کے شاہین نگر میں اندر سندھم کی گلی میں وہاں پہ وہ بازار کے اندر میں کام سے گیا تھا بازار کا بھی کام کرتا ہوں مہیں جلپلی منصفل کے ٹی بازار کا جو ہے تو وہاں پہ جو ہے مارے ہوں مرے کو مرے کو بول رہا ہوں بھی کیا بات پر اسے مار رہا ہے میرے کو پوچھو میں بولتا ہوں نہیں تو بولا لوگوں کے سامنے بول کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے مار دیے بڑا بڑ ہاں مہاں سے پانچ چالیس کو مار رہے تو میں پیس کو جا کے جو ہے چھے بجے کے ٹیم پیس میں کمینٹ ڈکھایا ہوں سرکل صاحب سے ملے سرکل صاحب سے بھی ملا انہوں بھی ان کو بلایا بات کرے کیس بک کرتے بول کے بولے ایک لانجمنٹ دیئے تمہارے ہوں نہیں ابھی نہیں دیئے ایک لانجمنٹ نہیں دیئے آپ یہ جلبلی کے ایریے میں کن سے وارڈ میں رہتے آپ میں ابھی تو پرزنٹلی خوبا کالون میں رہتا ہوں لیکن میں پہلے شاہین نگر میں رہتا تھا کیا گزارش کرنا چاہ رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ میں ایم ایم کا کام کرنے والا ہوں میں ایم ایم کو اوٹ دینے والا ہوں انشاءاللہ بچپن سے جب سے ہوش سمالے ایم ایم کا اچھ ہم کام کرے ہوئے ہیں انشاءاللہ مرتے دن تک بھی ایم ایم کا اچھ کام کریں گے ہم حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ ایم ایم کا ایک کاؤنسلر جو ہے غریب اتمی کو مار تھا نہیں اس کی بی بی کاؤنسلر ہے انہیں نہیں ہم تو غریب اتمی ہم کو چیزوں میں جاتے نہیں ہاں تو کیا ہے بولی آپ گزارش گزارش یہ ہے کہ کاؤنسلر صاحب کو آپ پنشمنٹ دیجئے بات کریے کوئی غریب کو اور نہ مارے بات میں کسی اور کو نہ مارے یہ آپ کام کریے ایم ایم کے ہم جو ہے ہمارے مامو ایم کے لیڈر تھے شاہن نگر سے مرہوم محبوب بھائی بلکے محبوب بھائی بلکے پندرہ ساڈ وارٹ بیمبر بیس سال ایم پیٹی سے تھے ہمارے پاس عمداللہ ہم شاہن نگر میں ایٹی سیون سے آپ کسی کو بڑھوں کو فون کرے جماعت کے بڑھوں کو میں ایک بار عصر صاحب کو دو فون کر رہا تھا نہیں اٹھایا تھا ملا نہیں کرنا بولکہ نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی بھی جماعت والوں کو بڑھوں کو ابھی تک فون نہیں کر رہا ہوں دیکھئے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادمی بڑھ رہا بچپن سے منجلس کا کام کرتا بولکہ میرے کو آجک باجک کے لوگاں پورے فون کرے آج جماعت کا کام کرنے والا تو یای یا کانسلر اب اب بنا تیری بیوی کانسلر بنی یہ ادمی بچپن سے منجلس کا کام کرتے ہیں ان کے مرو مامو یہ وہی منجلس کے انہوں نام مولے اگر یہ منجلس کے ورکروں کو اگر ایسا مارا جائیں گا تم لوگاں تو ایسے کتوں کو ظلم کر رہے رہے جلپلی میں تم لوگاں جماعت کو کیوں خراب کر رہے رہے بدلام کر رہے ہیں میں ایسا دو دینویس صاحب اور اکبر دینویس صاحب میں اور پاشا خادری صاحب جلپلی انچار دے میں آپ کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کے انچار سے لے کے کانسلر آپ پورے خالی لینڈ گراوروں میں بھیجئے میں اللہ کی قسم منجلس اتیادہ مسلمین کا وفادار ورکر تھا ورکر رہوں گا کوئی ہاں مانو نہ مانو مگر یہاں پہ ظلم جو ہم کے ساتھ چر رہا لینڈ گراوری چر رہی یہاں پہ گورنمنٹ لینا بیچا جا رہا یہی ظلم کر رہے ہیں ایسے کتوں کو ہمارے ان لوگاں میں کئی لوگاں ڈر کے نہیں بول رہے ہیں یہ ادمی بولا میں ملدیس کا کام کرنا میں ڈرتا نہیں کئی کو میں بھی ملدیس کا ہوں برو بر بولتا ہوں کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہونا تو یہ پیر کرنا چاہیے یہ ادمی کے ساتھ مت ہے رہا ہوں کچھ ہوئیں گا اگر تو یہ ادمی کو اگر پیر ادمی جمعیرات بزار ہوگا کنسا ہے پیر کے بزار میں ادمی دیں گا کوئی اگر ہاتھ لگائیں گا ادمی کو تو اس کا ذیمہ دار یا یا نمائندہ کانسلر رہیں گا بول دے رہا ہوں اور اس کو بھی وارننگ دے رہا ہوں ماں پیچھا آدمی سے آگے بڑی میرے فیل میں مارا میں ادمی کو بھیجھتا ہوں ادمی سے ماں پیچھا ادمی سے کمپلینڈ واپس لینے لگاتا ہوں نہیں تو اپر کل کی ڈڈر میں میں کرا تو سی پی صاحب سے میری اپی لے ڈی سی پی صاحب کے بھی لے ڈی سی پی صاحب سے سرکل صاحب سے بات کر صاحب کوئی فون کرا تھا میں باسکر صاحب میرا فون نے اٹھا کوئی بات نہیں میں کل اپیار کرا کے رہوں گا اگر کل تک معافی نہیں مانگے تو خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیویل ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سبسکرائب کرنا